تو جب بھی آپ کا دل کرے کہ آپ ہوتیلز یا ریسٹورنٹ سٹائل بریانی کھانا چاہتے ہیں اور زیادہ محنت بھی نہیں کرنی تو میری اس ریسپی کو آپ لوگوں نے ایک دفعہ تو لازمی ٹرائے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج آپ سے شیئر کروں گی سب سے ایزی بریانی کی ریسپی جو کی نہایت ہی ٹیسٹی بنتی ہے کوئی بھی اوگیزن ہو سیلیبریشن ہو بریانی تو مسٹ ہے تو یہ ریسپی بنائیں انشاءاللہ تعالی لوگ آپ کی تعریفیں کرتے رہ جائیں گے تو ریسپی کو انٹر دیکھیں اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ایک کلو چکن اور ایک کلو چاول کی پرفیکٹ ریسپی آپ لوگوں کو دینے لگی ہوں جس کے لیے ایک پتیلی میں ڈالوں گی ایک کپ کے برابر کوکنگ آئی چار میڈیم سائز کے پیاز لیں اور بلکل باریک سا سلائس کر کے ڈال دیں آپ کو پیاز کی مقدار سیادہ لگ رہی ہوگی پیاز فرائے کرنے کے بعد اس میں سے میں کچھ پیاز نکال لوں گی تاکہ لیئر کرتے وقت یہ کام آئے بس پیاز کو آپ لوگوں نے اتنا ہی فرائے کرنا ہے دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنی اچھی سی پیاز میں نے گولڈن کر لی ہے بس جی اس میں سے کچھ پیاز نکال لیتے ہیں اور اسے ایک پلیٹ میں پھیلا کر رکھنے تاکہ یہ کرسپی رہے اچھے یہاں پر آپ بازار والی تلی ہوئی پیاز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چلیں جی پیاز میں نے نکال لی ہے اب اسی پیاز میں ڈالوں گی میں تقریباً ہاف ٹیبل سپون ثابت سفید زیرہ کالا زیرہ ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں پانچ عدد لانگ تین سے چار عدد چھوٹی الائی جی فلیم میں نے آف رکھی ہوئی ہے اب اسی سٹیج پر ڈال دیں گے اس میں چکن چکن کے لیک اور تھائی پیسز لیے ہیں میں نے اور چکن تھوڑے بڑے سائز کا استعمال کر رہی ہوں آپ چھوٹی بوٹی بھی کروا سکتے ہیں فلیم ابھی بھی آف ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے دہی ایک کپ کے برابر دہی لیں اور اچھے طریقے سے پھینٹ کر ڈال دیں چار سے پانچ ہری میچیں لیں اور انہیں موٹا موٹا کٹ کر ڈال دیں چاہیں تو آپ ان کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ اس کے علاوہ ڈالیں گے اس میں میچ اور مسالے تو خود زیادہ نہیں ہے نبک ڈال رہی ہوں میں ایک ٹیبل سپون اس کے علاوہ لال میچ کا پاورڈر ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون پسا ہوا خوشبودار گرب مسالہ ڈالیں گے اس میں ایک ٹی سپون کے برابر اور میں نے لیے ہیں تقریباً تین عدد میڈیم سائز کے ٹیماتر بلکل وارک سا سلائس کر کے ڈال دیں تاکہ جلدی سے گل جائیں اس کے علاوہ جائفل اور جاویتری کا پاورڈر ہے میرے پاس ایک چوتھائی ٹی سپون یہ بھی شامل کر دیں گے تو ساری چیزیں ایک اٹھری ڈال دیں اور پھر فلیم کو آن کریں میڈیم فلیم رکھیں اور مکس کر لیں چکن کو ٹیماتر کو اور مرچ مسالوں کو دیکھیں اب یہاں پر میں نے صرف مکسنگ کی ہے بھونائی نہیں کر رہی دہی اپنا پانی چھوڑے گی ٹیماتر اپنا پانی چھوڑیں گے اس کے علاوہ چکن سے بھی پانی نکلے گا تو آپ لوگ کیا کریں مکسنگ کر لیں اور کور لگا کر پان سے سات منٹ کے لیے چکن کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ کور کر کے پکائیں تاکہ ٹیماتر بھی گل جائیں دہی کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور چکن کے اس کور میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے تو دیکھیں پنجاب سائٹ پہ جو بریانی بنتی ہے اس میں آلو نہیں ڈالے جاتے اگر آپ آلو کھانے کے شوقین ہیں بریانی میں تو اسی سٹیج پر آلو بھی ڈال سکتے ہیں تین سے چار بڑے ٹکڑوں میں کاٹ کر ڈال دیں اب پان سے سات منٹ کے بعد میں نے لیڈ اٹھائی تو آپ لوگ خود ہی چیک کر لیں ساری چیزیں کتنی اچھے طریقے سے پیسٹ بن چکی ہیں ٹماتر گل چکے ہیں آئل اوپر آ چکا ہے اور ما شاء اللہ سے آپ گھرمے کا کلر چیک کریں بینہ کسی محنت کے شاندار اور خوشبودار گھرمہ بس تیار ہی ہونے والا ہے اسی سٹیج پر میں اس میں ڈال دوں گی پانی کیونکہ چکن کو بھی تو ہم نگلانا ہے تو ایک کپ کے برابر پانی ڈال لیں اور بلکل لو فلیم پہ اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ ہلکی آنچ پر چکن اچھے طریقے سے گل جائے تب تک ہم ایک اور کام کر لیتے ہیں پریانی کو خوشبودار بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک کپ کے برابر ابلہ ہوا اور ٹھنڈا دودھ اب اس دودھ میں ڈالوں گی ییلو فوٹ کلر دو چھوٹکی شامل کر دیں اگر زافران ہے آپ لوگوں کے پاس تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ کیوڑا واتر ایٹ کرنے لگی ہوں کیوڑا ایسنس بھی مل جاتا ہے کسی بھی پنسارے کی دکان سے آپ کو ایزیلی مل جائیں گے اس سے بریانی میں اچھی خوشبو آتی ہے تو میں نے کیوڑا ایسنس ڈالا ہے چار سے پانچ کترے ہی ڈالوں گی مکس کریں گے اور اس خوشبودار دودھ کو ایک سائیڈ پر رکھیں چاول بوائل کرنے کے لیے میں نے ایک پتیلی میں دھیر سارا کھلا پانی لیا ہے اب بریانی کی چاول خوشبودار بنیں جس کے لیے پانی میں ہی میں ڈال دوں گی دو تیز پتے تین سے چار چھوٹے چھوٹی ٹکڑے دال چینی کے اس کے علاوہ پانچ عدد لونگ بھی شامل کریں گے اور اس میں ڈالیں گے چار عدد چھوٹی الائی جی اب دیکھیں ایک کلو چاول کی پرفیکٹ ریسپی آپ لوگوں کو دینے لگی ہوں تو میں نمک کی مقدار اس میں ڈالنے لگی ہوں تین ٹیبل سپون بھر کے ایک کلو چاول کے لیے پرفیکٹ رہے گا تو آپ تین ٹیبل سپون نمک لازمی ڈال دیں اس سے کیا ہوگا چاول نمکین بنیں گے جس سے بریانی کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا چاول کی خوشبو کو مزید بڑھانے کے لیے ایک مٹھی اس میں ڈالیں گے ہرہ دنیا اور اس میں ڈالیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب پودینے کے پتے چلنج مکس کر لیتے ہیں ساری چیزوں کو اور پانی میں ایک اچھا سا بوائل آنے دیں اچھا یہ چیکن بریانی کی اتنی آسان اور مزے کی ریسپی ہے کہ اگر آپ کو کوکنگ کی اے بی سی بھی نہیں آتی نہ تب بھی آپ اسے بنا لیں گے اور زبردست بنے گی یہ میری گائرنٹی ہے چلیں جی پانی میں بوائل آ جائے تو اس میں بھیگے ہوئے چاول ڈالیں اب چاول کون سے ہیں یہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں تو خوشبودار کھلی کھلی سی بریانی بنانے کے لیے میں سلح چاول لے رہی ہوں تقریباً ایک کلو کے برابر ہیں اور یہ چاول آپ لوگوں نے دو سے دھائی گھنٹے پہلے بھیگو دینے ہوتے ہیں تاکہ چاول سفید پڑ جائے نرم ہو جائے تب آپ کا چاول اگدم کھلہ کھلہ بنے گا اور سائز میں بھی لمبا ہوگا انشاءاللہ تعالی تو چلیں جی پانی میں اچھا سا بوائل آ جائے گا تو چاول کو ہم نے یہاں پہ پکانا ہے ایٹی پرسنٹ تک اب چاول کو آپ ہلکی فلیم پہ پکائیں تاکہ یہ اپنے سائز میں ڈبل ہو جائیں چاول آپ کو چیک کروا دیتی ہوں چاول کا ایک دانہ لیں اور جب آپ اسے پریس کریں گے چاول تو پریس ہو جائے گا مگر اس کے دو سے تین دانے مزید بنیں گے تو اس کا مطلب ہے ایٹی پرسنٹ تک چاول ہمارا گل چکا ہے یا ایک کنی کے برابر ہم نے اسے بوائل کر لیا ہے چاول چھان لیں گے کسی سٹینر میں ڈال کر چاول چھان لیے ہیں ہمارا کورما بھی اچھے طریقے سے پیار ہو چکا ہے اور بلکل لو فلیم پہ ماشاءاللہ سے چیکن بلکل گل چکا ہے ہلکی ہلکی سی ابھی بھی گریوی باگی ہے میں فلیم کو آف نہیں کروں گی اس سٹیج پر اس میں ڈال دوں گی یہ خوشبودار سد دودھ جو کہ ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا آدھا آپ کورما میں ڈال دیں اور آدھا بچا کر رکھ لیں فلیم ابھی بھی آن ہے چاول جو میں نے چھان کر رکھے ہوئے تھے ایک لیئر چاول کی لگا دیں گے اور ابھی اس سٹیج پر آپ لوگوں نے آدھے چاول ہی شامل کرنے ہیں چمچ کی مدد سے چاول کو پھیلا دیں اب دیکھیں بعض اوقات جب آپ پریانی بناتے ہیں روکھی روکھی سے بنتی ہے جوسی سوفٹ نہیں ہوتی تو اس کے لیے لیے ہیں میں نے تین ٹیبل سپون گھی کے آپ لوگ یہاں پر دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں اور کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں تو میں نے گھی کو پھیلا کر ڈال دیا ہے تقریباً ایک ایک ٹیسپون چاروں سائیڈوں سے بچا ہوا خوشبودار دور ڈالیں گے اور اس پر ڈالیں گے تلی ہوئی پیاز جو کہ ہم نے بچا کر رکھی تھی تو بریانی کی ایک لیئر لگا دینے کے بعد آپ دوسری لیئر لگائیں دوسری تہہ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بچے ہوئے سارے چاول ڈال دینے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پر ڈالیں گے بچا ہوا گھی چاول کو پہلے ایون کر لیں برابر کر لیں تو بچا ہوا گھی ڈال دوں گی اور اسے بھی میں پھیلا کر ڈالوں گی تاکہ بریانی میں اچھی خوشبو کے ساتھ ساتھ یہ چاول شائنی بھی بنیں زردہ فود کلر لے لیں گے اور دو سے تین چھٹکی پھیلا کر ڈال دیں اور بچے ہوئے آپ اس پر ڈالیں تلے ہوئے پیاز بس جی کوا لگا دیں اور پندرہ منٹ کے لیے لوگ فلیم پہ بریانی کو دم لگائیں گے اچھا پندرہ منٹ کے بعد آپ لوگ فلیم کو آف کر دیا کریں مگر دم پانچ سے چھے منٹ کے بعد کھولا کریں اس سے چاول کھلا کھلا بنتا ہے ماشاءاللہ سے جب آپ دم کھولیں گے نا تو خوشبویں آپ کے کچن میں پھیل جائیں گی آپ ذرا چاول کی لوگ چیک کریں ایک ایک دانہ آپ کو خوشبو میں ڈوبا ہوا اور ٹیسٹی ملے گا یہ ریسپی بڑی ہی آسان ہے اور خاص طور پر میں نے آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کی ہے کہ نئی سیکھنے والی بچیوں کے لیے آسانی رہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے بریانی بنانی ہے اور خوب تعریفیں وصول کرنی ہے انشاءاللہ تعالی سیم ریزلٹ کے ساتھ پرفیکٹ بریانی بنے گی سٹریٹ سٹائل تو یہاں بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھنے میں اتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے کہ دیکھتے ہی کھانے کو دل کر رہا ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکہ بان